کہ آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ جو بزنس گروپس انڈیا جاتے ہیں ان کو پاکستان آنے سے رکتا ہے ٹیسلا جو ہے یا ایلون مسک جو ہے وہ بڑے پیمانے پر انڈیا میں موجود ہے تو کیا یہ بلیسنگ انڈزگائز نہیں ہو سکتا کہ وہ رکے ان کو کہ پاکستان کو جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی نہ دیں اور اگر اس پر کوئی خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ یہ معنی خیز ہے نظیم اگر انڈیا کو ایک چیز ملتا ہے جس کی اوپر وہ پاکستان کے اوپر بولتے ہیں کہ سیرویلنس کر سکتا ہے اور اس چیز کو ویپنائز کر کے پاکستان کو بولتے ہیں نقصان دے سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں انڈیا اس کو رکے وہ تو ہر چیز کرنے لیے تیار ہوگا جو پاکستان کو تکلیف ہوتا ہے آپ دیکھیں کسی چیز پر وہ پاکستان کو نہیں چھوڑتا ہے کسی جگہ پر نہیں چھوڑتا ہے جہاں پر بھی وہ ہے وہ اپنا وہ کرتا ہے یہ تو بہت نہیں کس طرح سے وہ پکڑا گیا کینیڈا میں جو اس نے نجار سنگھ کو مارا جا کے اور بہت دیڈ ہینڈڈ پکڑا گیا وہ دوسری بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کوشش ہونا چاہیے اور ہمارا یاد رکھیں ایک بات کہ ہماری کنونشنل فورسز جو ہیں ماشاءاللہ ٹھیک تھاک ہیں لیکن ان کے پاس انڈیا کا اور ہیلمنگ نیومیریکل سیکرارٹی ہے اور اونلی چیز جو ان کو روکتی ہے وہ ہمارا نیوکلیر ایسیٹ ہے نیوکلیر ڈیٹیرنس ہے اگر ہم نیوکلیر ڈیٹیرنس کو کسی طرح کمپرمائز کر دیں گے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں یہ تو میجر سیکیورٹی سیٹ ہے